السلام علیکم دوستو good health tips for you میں welcome کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتانے والا ہوں اس درخت کے اوپر ایسے پھلیاں لگتی ہیں جو کہ بہت ہی لمبی ہوتی ہیں ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ beneficial ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے التماس کرتا ہوں جو آج فسٹ میرے چینل پر آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو پر مجھے پانچ سو لائسٹ آئیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پودے کے اوپر لمبی لمبی ڈنڈیاں لگتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ beneficial ہیں یہ ڈنڈیاں یہ پودا آپ کو ہر جگہ پر باقصر سے نہیں ملے گا اس کی مقدار اس کا جو تداد ہے بہت ہی نیاب ہوتی یہ بہت ہی جگہ پر اور اس کا جو پودا ہے یہ آپ کو نرسری کے اندر سے بھی بہت ہی مہنگا ملے گا اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں سبز لمبی لمبی ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں ان ڈنڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے وہ گودا بھی میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ کس ٹائیک کا گودا ہوتا ہے اس گودے کا استعمال کرنے کا جو رکعہ کر رہا ہے جب یہ پک کر بلیک بلیک ہو جائیں تو آپ اس گودے کو نکال کر پانی کے اندر ڈال کر اچھی طرح اس کے گودے کو یعنی کہ ایک دوسرا جلاب تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی پیٹ کی خرابہ جملہ خرابیوں کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوگا جیسا کہ آپ کے پیٹ کے اندر مروڑ پرتے ہوں آپ کے پیٹ کا پھول نہ ہو آپ کے پیٹ کے اندر ورحم ہو یا آپ کا میدہ اکثر خراب رہتا ہو یا آپ کا خون خراب ہو رہا ہے تو یہ اس کے لئے بہت ہی بینیفیشل چیز ہے یہ درخت ہر جگہ پر باکسرت سے نہیں پایا جاتا اس کی تعداد بہت ہی کام ہے یہ نایاب پودا ہے اور اس کے ہم گرد نلی کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتا ہے لمبی لمبی ڈنڈیاں لگی ہوئی ہیں ابھی میں ایک ڈنڈی کو توڑ کر آپ کو اس کو گودہ نکال کر دکھاتا ہوں اس کے بیچ کو نکال کر دکھاتا ہوں جس کا ہم ایک جلاب تیار کرتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کو پکڑ کر توڑا ہے اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا گودہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آپ کی صحت کے لیے بینیفیشل سے کوئی نقصان نہیں ہے اور جب یہ پک جائے تو بلیک ہو جاتی ہے اور بلیک ہونے کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس گودے کو ہم نکال کر اس کا ہم جلاب تیار کرتے ہیں جو کہ پیٹ کی جملہ امراض کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل جن کا پیٹ پھول جائے پیٹ کے اندر ورم ہو جائے یا ان کا خون خراب رہتا ہو یا ان کا خانہ کھایا ہوا حضم نہ ہوتا ہو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اس کی تھوڑی سی لینٹ لمبی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا یہ لمبی لمبی لینٹ میں بھی پائی جاتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ لینٹ سے تقریباً دو دو فیٹ لمبی ہوتی ہے جب یہ پک جاتی ہے تو بلیک طرح کی ہو جاتی ہے اور بلیک ہونے پر میں آپ کو جلدہ جلد ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اس بلیک والے کو ہم اس کا جلاب تیار کرتے ہیں جلاب لینا سنت نبوی بھی ہے اگر آپ اس کا تقریباً سردیوں کے اندر جلاب استعمال کریں گے تو آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی آپ کے اندر فریش خون پیدا ہوگا اور آپ کے جسم پر اگر کھنسیاں دانیں اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں تو آپ کا خون صاف ہو جانے کے ویسے وہ بھی نہیں نکلیں گی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر پسند آئیت اس کو لائک کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ پیش شیئر کریں جو آج فرسٹ میرے چینل پر آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتا جائیں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان